اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہ کنابودو و ایہ کنستین ایٹ دی ریٹ آف وی آئی پی فوریکس سیگنلز نائنٹی نائن سے حسن آوان مخاطب ہوں ٹریڈرز میں نے اپنے یوٹیوب چینل جس کا ہینڈل ہے ایٹ دی ریٹ آف وی آئی پی فوریکس سیگنلز نائنٹی نائن اپنے یوٹیوب چینل کی کمیونٹی میں میں نے آپ کو یہ سکرین شاٹ شیئر کیا تھا یہ دیکھ لیں ایکس ایو یو ایس ڈی اور اس کے امپورٹنٹ لیولز شیئر کیے تھے یہ دیکھیں اس کی ریزسٹنس ہے چوبیس تیتیس پوائنٹ فائی زیرو چوبیس تیتیس پوائنٹ فائی زیرو میں نے یہ سکرین شاٹ شیئر کیا تھا اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہمیشہ ریزسٹنس سے سیل کرتے ہیں سپورٹ سے بائے کرتے ہیں پیوٹ جو ہوتا ہے وہاں سے بائے بھی کیا جا سکتا ہے سیل بھی کیا جا سکتا ہے اچھا یہ چوبیس تیتیس کا ریزسٹنس تھا اور میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ یہ سکرین شاٹ بڑا کلیرلی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اور یہاں پہ میرا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی یہ دیکھیں سیل بتا رہا تھا آپ یہ دیکھیں تو یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں آپ ڈیٹ چیک کر لیں اکیس دوہزار چوبیس اور یہ چیز جو میں آپ کو دکھانا لگا ہوں یہ دیکھیں چوبیس تیتیس پوائنٹ زیرو ون سے میں نے سیل کی ٹریڈ لگائی آج صبح یہ آپ ٹائم بھی دیکھ سکتے ہیں چار بج کر چھبیس منٹ اکیس تاریخ اور یہ پرائس گولڈ کی چیک کریں چوبیس تیتیس پوائنٹ زیرو ون اور یہ ٹریڈ میں نے کلوز کی چوبیس چودہ پوائنٹ ٹو ایٹ پہ یعنی کہ آپ چوبیس پندرہ بھی اگر آپ اس کو گنتے ہیں چوبیس پندرہ چوبیس تیتیس سے سیل کیا چوبیس پندرہ پہ میں نے کلوز کیا تو پندرہ اور دس پچیس پچیس اور یہ بنتا ہے ایک سو اسی پپس ایک سو اسی پپس میں نے آج صبح پروفٹ بک کی ہے سیل کی ٹریڈ کا ٹریڈرز رسک اینڈ ریوارڈ ریشو کی میری ویڈیو اس یوٹیوب چینل پر پڑھی ہے اگر آپ کا ایک آدھا ایس ایل ہٹ ہوتا ہے تو میرا اسی ویڈیو میں پوری سٹیٹیجی میں نے آپ کو بتائی ہے ایس ایل ہوتا ہے تین سے پانچ پوائنٹ کا یعنی کہ اس کو تھرٹی یا ففٹی پپس بولتے ہیں اب ایک سو اسی پپس میں نے پروفٹ بک کر لیے ٹھیک ہے ہمیشہ رسک اینڈ ریوارڈ کے تحت آپ چلو گے آپ کے اگر ایس ایل ہٹ بھی ہوتے ہیں آپ ایٹ دی اینڈ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ پروفٹ میں ہوگے میں اس یوٹیوب میری یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ڈسکرپشن میں میں لنک دوں گا خدارہ رسک اینڈ ریوارڈ ریشو والی ویڈیو دیکھیں خدارہ ٹریڈنگ کو سیکھیں میرے یوٹیوب چینل پر پلی لسٹ بنی ہوئی ہے آپ فور ایکس کو بغیر سیکھے ٹریڈنگ نہیں کر سکتے ہیں یہ میں بڑے چیلنج کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں چینل کے اوپر یہ ہے ٹرننگ پوائنٹ دیا ہے پہلے ٹرننگ پوائنٹ بریک ہوا چوبیس گہرام سیل کی طرف گئے کیوں ٹرننگ پوائنٹ بریک ہوا آپ پورا گولڈ کو انیلیسز کر دی تو ایزی ہوتا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا ہے کہ جو بھی ٹرننگ پوائنٹ ہو یہ دیکھیں ٹرننگ پوائنٹ جب بریک ہوتا ہے کل والی ویڈیو دیکھ لیں یار تو جب بریک ہوتا ہے تو جب وہ ریٹریس کے لیے جس کو فیبو ناچی کی ریٹریسمنٹ بولتے ہیں جو کہ 50% بھی ہوتی ہے اور 60.8% بھی ہوتی ہے وہاں سے پھر ہم نے انٹری لینی ہوتی ہے تو پہلے ہمارا گولڈ نے ٹرننگ پوائنٹ بریک کیا ٹرننگ پوائنٹ بریک کیا اور پھر سکرین شارٹ میں بڑا کلیر لی دیکھ لیں ٹرننگ پوائنٹ بریک ہوا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے سیل کی طرف جانا ہے اور سیل کہاں سے کرنا ہے یہ دیکھیں یہ ریزیسٹنس چیک کر لیں چوبیس تیتیس پوائنٹ فائیو زیرو ہے تو یہاں سے سیل کرنا ہے تو آج کا پروفٹ میں نے تو بک کر لی ہے ٹریڈنگ کو سیکھیں میرے یوٹیوب چینل کی یہ پلی لسٹ ہے یہ دو پلی لسٹیں آپ دیکھ لیں ٹرنن ریورسل کینڈلسٹک پیٹرن اور یہ میری اوپر جو ہے یہ ٹریڈنگ کورس کلاسی سٹیٹیجیز یہ پلی لسٹ کی ویڈیو دیکھیں ٹھیک ہے اب آج کیا ہائی امپیک نیوز ہیں سب سے پہلے وہ چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹریڈنگ کو سیکھو یار یہ یوٹیوب کے یوٹیوبر آپ لوگوں کو برباد کر دیں گے جو کہتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک ہے اس پہ کلک کریں ہمارے آئی بی سے جوائن ہو جائیں ہمارے لنک سے اکاؤنٹ بنائیں ہم آپ کو فری سگنل دیں گے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ میرا تین سال کا ایکسپیرینس ہے میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو جب تک آپ خود ٹریڈنگ نہیں سیکھو گے اور دوسروں کے رحم و کرم پر رہو گے آپ ٹریڈنگ میں کامیاب نہیں ہو سکتے ویری سیمپل اور یہ دیکھیں یہ ٹیوزڈے مائی اکیس آج ہائی امپیک نیوز اس پہ بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے یار میں نے وہ وہ چیزیں بتائی ہیں جو یوٹیوبر اگر بتائے تو وہ اپنا دروازہ بند کرتا ہے میرا مقصد کیونکہ میں آئی بی پہ نہیں ہوں اور نہ میرا یہ یوٹیوب چینل سورس آف انکم ہے مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے اس کا جتنا شکر ادا کروں میرے سورس آف انکم اور بہت زیادہ ہیں نہ میرا ٹریڈنگ سورس آف انکم ہے اور نہ یوٹیوب ہے میرا مشن اور مقصد آپ لوگوں کو سکھانا اور جگانا ہے لیکن آپ گھر آپ وہ ہی کہتے ہو کہ بس دوسروں کے رحم و کرم پر رہنا ہے کہ بس جو وہ بائی انٹری دیں گے اور اس پہ ہم نے ٹریڈنگ کرنا ہے تو پھر آپ ٹریڈنگ چھوڑ دو یاری اس میں آپ برباد ہو جاؤ گے پیسہ آپ ضائع کرو گے ٹریڈنگ سیکھو گے تو اس میں کامیاب ہو گے یہ میرا تین سال کا ایکسپیننس ہے اچھا چلیں یہ چیک کرتے ہیں جی کینیڈین ڈالر سے ریلیٹڈ ہائی ایمپیک نیوز ہے یو ایس ڈی سے ریلیٹڈ سکس پی ایم کو میڈیم ایمپیک نیوز ہے ایف او ایم سی ممبر ہم اس کو چھوڑ دیں جی بی بی اچھا ہائی ایمپیک نیوز کوئی نہیں ہے آج ایکس مائی کو ٹھیک ہے تو ٹیکنیکلی ٹریڈ گولڈ موو کرے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم زون چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے جی ڈالر انڈیکس ڈی ایکس وائی تھرٹی منٹ کیونکہ اس کا اگر آپ کو ڈالر کا پتہ چل گیا تو چاہے آپ اسٹیلین ڈالر کے ساتھ ٹریڈ کرتے ہو جیپنیز یین ہے جی بی پی ہے گریٹ بریٹش پاؤنڈ یا یورو ہے تو ان کا موسلی کرنسی پیر ڈالر سوری ہاں ڈالر کے ساتھ ہوتا ہے اور گولڈ بھی اسی کے حساب سے چلتا ہے ایکس اے یو یو ایس ڈی کا مطلب ہے کہ ہمارا جو گولڈ ہے اس کا پیر ڈالر کے ساتھ ہے یہاں پہ اگر آپ غور کریں تو یہ ایک ڈاٹڈ لائن آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ یہ ڈوجی کینڈل کا ہائی ہے اور یہ ڈاٹڈ لائن آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ ڈاٹڈ لائن کو اس گرین کینڈل نے بریک کیا اور اس کو ٹیکنیکلی لینگویج میں بولتے ہیں بی او ایس بریک آف سٹرکچر تو گولڈ نے اپنا سٹرکچر بریک کیا یعنی کہ اس نے اس سے اس طرح نیچے آنا تھا یہاں سے لیکن اس نے سٹرکچر بریک کیا اگلی کینڈل بھی اس نے گرین کلوز کر دی ابھی اس نے یہاں پہ یہ ریٹریسمنٹ کیا ہے تو یہاں پہ بریک آف سٹرکچر کے حساب سے یہاں سے ہمارا یہ دیکھیں جی غور کریں یہ میں بات کر رہا ہوں ڈالر کی ڈالر اوپر جائے گا اور اگر ڈالر اوپر جاتا ہے اب ہم جو ہے نا یہ رس آئی ڈائی ورجن یہ بھی اچھا ایک انڈیکیٹر ہے اس کو بھی چیک کرتے ہیں رس آئی ڈائی ورجن یہ والا انڈیکیٹر ہے اور یہ میں چیک کر رہا ہوں ڈالر کو تھرٹی منٹ میں تھرٹی منٹ انٹرڈے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے چیک کرتے ہیں جی اس نے ہمیں کیا سگنل دی ہے یہ میں چیک کر رہا ہوں ہاں یہ دیکھیں یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ ڈبل بوٹم لگا ہے یہ بوٹم اور یہ بوٹم ڈبل بوٹم کے بعد ہمیشہ بولیش ہوتا ہے اور اس نے لکھ بھی دیا ہے آپ یہاں پر دیکھیں نا یہ دیکھیں یہ بول بول کا مطلب ہوتا ہے کہ بولیش اور کیا چیز بولیش ہے ڈی ایکس وائیڈ ڈالر اور بولیش کے بعد ابھی تک بیئر کا سگنل نہیں آیا بولیش کے بعد ابھی تک بیئر کا سگنل نہیں آیا تو ہمارا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ اس نے فلیٹ یہاں پہ ہو گیا تو اس نے ابھی اوپر جانا ہے یہ بریک آف سٹکچر ہوا ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا یہ اس طرح اوپر جائے گا کیا چیز اوپر جائے گی ڈالر جب ڈالر اوپر جائے گا تو گولڈ کے نیچے آنے کے چانسز ہیں ہم گولڈ کو ڈائریکٹ چیک بھی کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے گولڈ کا چارٹ ہے گولڈ کا اور تھرٹی منٹ کا ٹائم فریم ہے انٹر ایڈے کے لیے بیسٹ ہوتا ہے یہاں پر آپ ذرا سکرین پہ غور کریں تو یہ دیکھیں یہ چینج آف کریکٹر چینج آف کریکٹر ہوا ہے مطلب نیچے کی طرف آیا ہے اور یہ ایک میں نے یہ پرائس لی ہے یہ دیکھیں چوبیس سینٹیس پوائنٹ ٹو یہ پرائس کس چیز کی ہے یہاں پہ غور کریں یہ دیکھیں یہ ڈوجی کینڈلز کلوز ہوئی ہیں اور اس کا میں نے ہائی لیا چوبیس سینٹیس کا چوبیس سینٹیس کا ہائی لیا اور آپ اس کو چوبیس کیونکہ سینٹیس پوائنٹ کچھ ہے تو آپ اس کو چوبیس اٹھتیس سمجھ لیں اور آج کا ٹرننگ پوائنٹ نوٹ کر لیں چوبیس انتالیس یعنی کہ اٹھتیس سے ایک پوائنٹ اوپر رکھا ہے کیونکہ سپریڈ ہوتا ہے اور ہمیشہ لو سپریڈ والا اکاؤنٹ استعمال کریں اگر آپ ٹریڈنگ میں پیسہ بنانا چاہتے ہیں میری اسی یوٹیوب چینل کی پلی لسٹ میں لو سپریڈ سے ریلیٹڈ اکاؤنٹ ہے بیڈ آسک اور لو سپریڈ سے ریلیٹڈ ویڈیو ہے وہ دیکھ لیں ویڈیوز دیکھیں پلی لسٹ میں جائیں اور اس کو ایزہ اگر بزنس لے کے چلنا ہے ٹریڈنگ کو تو سیکھنا پڑے گا اچھا جی یہ ہمارا ایس سیل ہے چوبیس انتالیس یہ ایس سیل ہے ٹرننگ پوائنٹ ہے جب تک گولڈ چوبیس انتالیس اس کو بریک نانا کرے اوپر تو گولڈ ڈاؤن ٹرنڈ میں رہے گا ٹھیک ہے اور ہم نے سیل کرنا ہے جب تک چوبیس انتالیس بریک نہیں ہوتا یہ ہمارا آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کا جو ایک چیز اور ذرا ذرا چیک کر لیتے ہیں آر ایس سائی ڈائی ورجن کو ذرا میں چیک کرتا ہوں یہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اس نے بھی بیئر کا سگنل دیا اور یہ تھرٹی منٹ کا ٹائم فریم ہے گولڈ بیئر کے بعد ابھی تک یہ دیکھنا یہ کہیں پر بھی بل کا سگنل نہیں ہے یہ اب ریٹریسمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو ویسے میں آپ کو آج جو ہے نا وہ صبح میں نماز ٹیم اٹھا تھا میں نے آپ کو سکرین شورٹ دکھایا تو سیل کی ٹریڈ لگائی ہے سیل کا زون ابھی بھی وہی ہے زون میں آپ کو بتا دیتا ہوں چوبیس تیتیس سے لے کے چوبیس چھتیس چوبیس تیتیس سے چوبیس چھتیس یہ سیل کا زون ہے اور اس کا ایس سیل ہے چوبیس انتالیس میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں رسک ان ریوارڈ ریشو والی ویڈیو دیکھیں اگر آپ کا ایس سیل ہٹ ہو جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے کیونکہ ٹی پی بڑا ہوتا ہے ہمارا جو میری ٹریڈنگ سٹیٹیجیز ہے آپ ففٹی ففٹی بھی کرتے ہیں یعنی کہ ہفتے میں سات ٹریڈنگ لگاتے ہیں اور سات میں سے آدھی ٹریڈوں کا دس ٹریڈیں کرتے ہیں اگر آپ دس ٹریڈ بھی کرتے ہیں اس میں سے پائن ٹریڈ کا ایس سیل ہوتا ہے اور پائن ٹریڈ کا ٹی پی ہوتا ہے تو بھی آپ پروفٹ میں ہوں گے کیونکہ ٹی پی میں ایس سیل کے دو گنا سے بھی زیادہ اوپر رکھتا ہوں تو ٹریڈنگ سٹیٹیجی یہی رکھیں رسک ان ریوارڈ ریشو والی ویڈیو دیکھیں جو زون بتاتا ہوں وہ دیکھیں اور میں اپنے یوٹیوب چینل کی کمیونٹی میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ یار آپ لوگ سیکھو تو سیریس ہو جائیں سیکھیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں دوسروں کی ہیلپ کریں میرا ایمان ہے کہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا جو دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے یہ میرا ایمان ہے باقی حسن عوان کو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ